السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نموہ چچا آپ کا محمد جاکر ہو شہین شاہ ماشاءاللہ تو چچا آپ یہیں کہیں نہیں کنمہ مکان چچا ہم لوگ اسلامی ویڈیو بناتے ہیں اسلامی سوالوں جواب کرتے ہیں لوگوں سے تو اجازت ہوگی تو آپ سے کر لیک دو سوال نہیں چلیے کوئی بات نہیں تو ہم ہم دین اسلام کے مطالق سوال کریں گے یہ نہیں کہ ہم مزاشی کے مطالق سوال نہیں کریں گے آپ سے اسلام کی سوال کیجئے گا ہم اس کی جنکار میں سے نہیں اچھا ہمارے نبی کا کیا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی سوال سب کرتے ہیں ہم چھوٹا موٹا سوال ہے نا ماشاءاللہ مسائل نہیں نہیں ماشاءاللہ اردوی کتاب بیچ رہے ہیں آپ ہے نا اللہ تعالیٰ کاروبار میں ترقی عطا فرمائے اچھا اچھا چچا غسل میں کتنے فرائض ہیں یہ ہم کو جنکاری نہیں ہے یہ سب کہیں نا کہ ہم سے نہ پوچھئے اب بتائیے وہ کون سے نبی تھے جن کے قوم کے اوبر پانی کا عذاب آیا تھا وہ تو معلوم نہیں ابھی لیکن انساءاللہ جلدی معلوم ہو جائے گا ابھی اس انٹرویو کے بعد آپ بتائیے وہ کون سے نبی تھے اسا علیہ السلام اسا علیہ السلام اسا علیہ السلام کے قوم کے پانی کا عذاب آیا تھا کس نبی کے قوم کے اوبر پانی کا عذاب آیا تھا پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی تھی جی وقت بچے تھے واقعہ ہم کو یاد ہے بچ نبی کا نام اس نبی نے کشتی بھی بنائی تھی بتائیے وہ کون سے نبی تھے نہیں مالو کچھ نبی کا ہی نام بتا دیجے ٹھیک ہے ہم بتا رہے سوچ کے موسیٰ علیہ السلام کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نائے کس نبی پانی کا عذاب ہاں جو ان کی دشمن تھے وہ پانی میں غرق ہو گئی موسیٰ علیہ السلام لیکن وہ ایک سلاب آیا تھا ہاں سلاب آیا تھا پوری دنیا میں سمجھ لیئے گیا تھا وہاں لے دائیں نا کچھ لوگ بس بچے تھے اتنا تو یہ پتا ہے پر اتنا بھی جن اچھا چلیے بتائیے وہ کون سے نبی تھے جن کی امی نے ان کو پانی میں باہ دیا تھا بچپن میں یہ بھی نہیں پتا ہے نہیں اس کو معلوم مجھے کیا معلوم رہے گا زہر کی نماز میں کتنی رکعت ہے زہر کی نماز میں چار رکعت پرج چار رکعت سنت اور پھر اس کے بعد بار رکعت ہو کون سی نماز ہے جس میں چار رکعت ہے ہو کون سی نماز ہے جس میں تین ویتر ہے اچھا وہ کون سی نماز ہے جس کی قضہ نہیں ہے یعنی اگر ایک بار چھوٹ گئی تو پھر دوبارہ آپ اس کو نہیں پڑ سکتے ہیں جنازہ کی نماز ہے کون سی نماز ہے ایک بار چھوٹ گئی اس کی قضہ نہیں پڑ سکتے ہیں جنازہ کی نماز ہے جنازہ کی نماز ہے جنازہ کی نماز ہے اچھا قرآن پاک کس نبی پر ناظر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک ہے اس دنیا کے پہلے نبی آدم اسلام اچھا ہمارے نبی سے پہلے اس دنیا میں کون سے نبی تھے ہمارے نبی سے پہلے کون سے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا وہ کون سے نبی تھے جو مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے تھے مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے تھے اچھا اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ کون سے ہے قتل کرنا رخصت لینا ہے کہے گی قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے اسلام میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ کون سے ہے نماز نہیں پڑنا ہی بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس سے بڑا گناہ ہے اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا یعنی شرک یعنی ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک کرنا بھوت کی پوجا کرنا ٹھیک ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اچھا اس دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا وہ کس کا ہوا تھا دنیا کا سب سے پہلا قتل کس کا ہوا تھا میں بتایا تو آدم علی اسلام کے وہ بیٹے تھے ان کا نام بتائیے دو بیٹے تھے اس کو مطلب پہلا تو پتا نہیں تھا کہ اس کو کیسے دفنا جایا تو اس واقعہ میں وہ ہی بیان کیا گیا پر مطلب ہم لوگ اتنا پڑھے نہیں اس کے لئے نام نہیں آتے ہم لوگ قابل نے قابل نے قتل کر دیا تھا حابل کا ٹھیک ہے وہ دونوں بھائی تھے اچھا پہلا قتل جو ہوا تھا وہ کس کی وجہ سے ہوا تھا کیا ریزن تھا اس کا جو قتل ہوا تھا پہلا دنیا کا وہ کس وجہ سے کیا ریزن تھا اس کا زمین کے لئے زمین کے لئے نہیں زمین کے لئے نہیں قتل ہوا تھا عورت کی وجہ سے جی وہ قتل اس وجہ سے ہوا تھا کہ جب وہ پہلے کے زمانے جب حضرت آدم علی اسلام اس دنیا میں ترشیف لائے تھے تو حضرت ہوا سے جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک بیٹا ایک بیٹی تو پہلے بیٹی کے شادی دوسرے بیٹی سے ہوا کرتا تھا دوسرے باری کے بیٹی سے اور دوسرے باری کا پہلے باری سے ٹھیک ہے تو جو حابل تھا جو قابل تھا وہ چاہتا تھا کہ میری شاد میرے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کے سو میری شادی تو اس وقت کے لئے بہت بڑا گناہ تھا یہ تو اس نے جو ہے نا اسی شادی کے وجہ سے لڑکی کی وجہ سے جو ہے نا اپنے بھائی کو قتل کر دیا کہ میری شادی اس سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے حالانکہ اس کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی تھی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے پہلا قتل ہوا تھا اچھا ترابی کس مہینے پڑھی جاتی ہے رمضان اچھا رمضان کا جو سب سے آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتا ہے ٹھیک ہے جمعہ کی نماز میں کتنی رکعت ہے چار دو دو رکعت تو فرض ہے فرض دو فرض چار سننا اور دو مجید میں داخل کرنے کے بار جمعہ کی نماز میں کتنی رکعت ہے دو فرض ہے دو تو صرف فرض ہے اس کے لئے آگے پیچھے کئی رکعت نماز ہے جمعہ کی نماز میں چودہ رکعت ہے چودہ چودہ رکعت ہے دو نفل بھی ہے لاشٹ میں ٹھیک ہے تو اس کو ملا کر کے کتنی ہے چودہ رکعت ہے چودہ رکعت ہے